آج کی بات مہنامہ کلندر شعور جولائے دو ہزار بائیس کائنات کو رونک بخشنے کے لیے قدرت میں ہر شے کو رنگین بنایا ہے رنگینی کا اظہار پانی سے کیا ہے اور پانی کے مظاہرے کے لیے زمین بنائی ہے ہر دنیا کی اپنی زمین ہے اور ساری زمینیں خلا میں آباد ہیں زمین پر زندگی کا آغاز پانی سے ہوتا ہے پانی میں زندگی کے سارے رنگ اور رنگوں میں مخلوقات کے فارمولے ہیں نشو نما کے لیے ساری چیزیں پانی میں جمع ہیں پانی جس کو قرآن کریم نے ماں کہا ہے ہر ڈائی میں خد و خال کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پانی میں تصورات زمین کے اندر ڈائیوں میں داخل ہوتے ہیں جتنی مخلوقات ہیں زمین سب کی ڈائی ہے آم کی تصویر آم کی ڈائی میں جاتی ہے گلاب کی تصویر گلاب کی ڈائی میں مہکتی ہے پہاڑ اپنی ڈائی میں استادہ ہے لوہے اور پیٹرول کے ذرات بل ترتیب اپنی ڈائیوں میں بہتے ہیں ہاتھی کی ڈائی الگ ہے اور آدمی کی ڈائی بھی زمین کے اندر ہے ہر وہ بسات جس میں شے نشونما پا کر مظہر بنتی ہے زمین ہے پانی رب زلجلال کا عطیہ ہے سمندر کا پانی کروا ہے تو کوئی کا پانی کھارا یا میچھا ہے دریہ کا پانی مٹیالہ ہے تو چشموں کا پانی موٹی کی طرح شفاف اور چمکدار ہے کائنات کے ہر یونٹ کے لیے حیات، پانی، مخلوقات کی شریانوں اور وریدوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے آدمی جو کھاتا ہے چوپائے جو چرتے ہیں چڑیا جو چکتی ہے مچھلی جو پانی میں سانس لیتی ہے سیپ میں سچا موٹی اور مجدھار میں لا شمار تخلیقات سب پانی کے مختلف مظاہر ہیں پانی زندگی ہے اور پانی سے قطع تعلق موت ہے زمین کے تین حصے پانی میں اور چوتہ حصہ خوشک نظر آتا ہے مگر خوشکی پر آباد لوگ اور ماہرین جغرافیا کہتے ہیں کہ خوشکی بھی پانی پر آباد ہے پہاڑوں سے چشمیں نکلتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان چشموں میں پانی کہاں سے آتا ہے زمین میں کھدائی سے پانی نکل آتا ہے اس پانی کا سورس کیا ہے؟ زمین میں دھاتوں اور مادنیات کے زخائر ہیں یہ بھی پانی ہیں زمین ایسے لچکدار مادے سے بنی ہے جس کے اندر پھیلنے کی صلاحیت ہے مگر اس کی فطرت سمٹنا ہے زمین کو سمٹنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سکل غالب کیا ہے یعنی پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں نصب کیا ہے پہاڑوں کے وزن سے زمین کا پھیلاؤ توازن میں قائم ہے ایک مقام پر جتنا وزنی پہاڑ ہے اس کے این مخالف سمت میں اسی قدر وزنی پہاڑ یا پہاڑ کے وزن کے برابر کوئی شئے ہوتی ہے اگر نصب کی گئی میخوں کا وزن دونوں طرف برابر نہ ہو تو زمین زمین نہیں رہے گی سورہ انبیاء آیت اکتیس اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے پہاڑ ہماری طرح مخلوق ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں سانس لیتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور بادلوں کی طرح اڑتے ہیں مگر ہمیں وزنی اور جمع ہوئے نظر آتے ہیں وزن کا تعلق سکل سے ہے سکل سے مراد بھاری پن ہے جنت سے اس دنیا میں اترنے کے بعد سپیس کی تسخیر کے لیے درکار لطافت اندر میں مغلوب ہو گئی اور سکل غالب ہوا جس کی بنا پر ہم سپیس کے تابع ہو گئے اگر آدمی وزن سکل کو بے وزن کر دے تو پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھ سکتا ہے سورہ نحل آیت اٹھاسی اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہوئے ہیں مگر یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں بادل بخارات یا گیسوں کے اجتماع سے بنتے ہیں اور اس فنج کی طرح چھوٹے بڑے خلا پر مشتمل ہیں اس خلا میں پانی زخیرہ ہوتا ہے پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑنے میں اشارہ ہے کہ پہاڑ بھی خلا در خلا وجود ہے جس میں پانی زخیرہ ہے تفکر طلب ہے کہ پہاڑ آدھے سے زیادہ زمین کے اندر اور آدھے سے کم باہر ہیں وہ مقامات جہاں پہاڑوں کا دھڑ پانی سے باہر ہے وہاں خشکی کی مخلوقات آباد ہیں ابتداء میں زمین پر آبادی محدود تھی لوگوں نے درختوں پر آباد ہو کر لکڑی کے تختوں سے درختوں کے درمیان راستے بنائے پھر زندگی پہاڑوں اور غاروں میں منتقل ہوئی زمانی گزرتے رہے پہاڑوں کے درمیان راستے ہموار ہو کر قصبے اور شہر بن گئے جہاں پہاڑی سلسلے ایک دوسرے سے دور ہیں وہاں سمندر راستہ بن گیا ہے آج سڑکوں کے وسیع جال اور تعمیرات میں جدت دیکھ کر کم لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی تہذیر و تمدن پہاڑوں پر قائم ہے ہم جس کو زمین سمجھتے ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹی ہے جسے آبادی کے لیے ہموار کیا گیا ہے اصل زمین وہ ہے جس پر پہاڑی سلسلے استادہ ہیں اور سمندر تیر رہے ہیں زمین تک پہنچنے کا مطلب زمین کے کناروں تک پہنچنا ہے اور کناروں تک کسی آدمی یا محقق کی رسائی نہیں بہاں پہنچنے کے لیے باطنی علوم سیکھنا ضروری ہیں خالقِ عرض و سما کا ارشاد ہے سورہ رحمان آیت تین تیس اے گروہ جنات اور انسان اگر تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے قدیم دور کا آدمی غاروں میں رہتا تھا تو جدید دور کا آدمی اونچے نیچے پہاڑوں کی چوٹی پر آباد ہے ان پہاڑوں میں مادنیات اور دھاتوں کے زخائر ہیں جب ماہرین جغرافیہ دھاتوں اور مادنیات تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زمین کی حدود سے باہر نہیں نکلتے اور نہ زمین کے اندر جاتے ہیں وہ وسیع و عریض پہاڑوں کی سطح کو کھولتے کھودتے ہیں جس کے اندر کہیں میٹھا پانی ملتا ہے کہیں لوہا تامبا سونا دوسری دھاتیں اور کہیں لابا مگر ایک حد کے بعد پہاڑ کی مٹی پردہ بن جاتی ہے جس طرح آسمان پر بادل وسائل کا زخیرہ ہیں اسی طرح زمین پر وسائل پہاڑوں کے اندر زخیرہ ہیں پہاڑوں سے جتنی دھاتیں اور مادنیات نکلتی ہیں جیسے لوہا تامبا اور پیٹرول سب کے ذرات بارش میں نازل ہوتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ بکرا آیت بائیس وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ زمانی گزرتے ہیں مگر وقت ہر زمانے میں موجود رہتا ہے زمین کی بیلڈ پر وہ وقت موجود ہے جب سمندروں کا پانی خوشکی میں داخل ہوگا اور سمندر خوشک ہو جائیں گے تو پہاڑوں پر کی گئی تعمیرات زمین بوس ہوں گی اور زندگی دوبارہ غاروں سے شروع ہوگی بتایا جاتا ہے کہ ہر دس ہزار سال کے بعد تین حصے زمین پر موجود سمندر اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اور ایک حصہ خالی زمین پر ڈوبی ہوئی دنیا مظہر بنتی ہے یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب تک رہے گا یہ رب کائنات کے بنائے ہوئے پروگرام پر منحصر ہے ہم نے گزشتہ سطور میں سلطان سے متعلق قرآن کریم کی آیت پڑھی سلطان وہ صلاحیت ہے جو نوع آدم کو روز ازل حاصل ہوئی اور اس کا مظاہرہ جنت میں ہوا جنت سے نکلنے کے بعد اس پر محدودیت کا پردہ آ گیا خواتین و حضرات آئیے سوچ بچار کریں سوچ بچار میں لا شعور کو رفی کے سفر بنائیں اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ جنت میں جہاں سے جی چاہے خوش ہو کر کھاؤ لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے جس عمل سے منع کیا گیا تھا وہ سرزد ہوا اور آدم جنت سے اس دنیا میں آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم مستقل جاری ہے اگر آدمی نے دنیا میں اللہ کی حکم ادولی کو ترک نہ کیا تو جنت اس کے لئے سوالیہ نشان ہے محترم بہن بھائیو بچو اور بزرگو دنیا دنیا آرزی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے بارگاہ الہی میں وہ خواتین و حضرات سرخ روح ہوں گے جنہوں نے فرما برداری کا راستہ اختیار کیا کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خاتم نبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنی نافرمانی ہو رہی ہے درخواست ہے کہ صبح سے رات کو سونے سے پہلے تک جو عمال آپ نے کیے ہیں لکھئے کہ ان میں سے کتنے عمال اللہ اور رسول کے لئے قابل قبول ہیں اور کتنے سوال یا نشان آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں ارشاد ہے اے گروہ جنات اور انسان اگر تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے سورہ رحمان آیت تینتیس